اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سنی شیعہ بھائیوں کو میری طرف سے سلام پچھلے کچھ عرصے میں انجینر محمد علی مرزا صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا آپ سب نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی امام مہدی گار میں چھپے ہوئے ہیں اور مجھے ان کا ویٹس اپ نمبر چاہیے اور جس پہ شیعہ نے بہت زیادہ زور دیا کافی سارے دلائل دیئے اس کے بعد انہوں نے رجوع تو کیا وہ کلپ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس معاملے میں کہ جو ہے میں نے یہ بات کی جو کہ شیعہ کے ہاں ثابت نہیں ہے کہ امام مہدی گار میں چھپے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے پھر اگلی بات ایک اور کر دی کہ مجھے کیا میری یہ غلطی ہے کہ ایک زندہ آدمی کا میں ویٹس اپ نمبر مانگوں ہی میل ایڈریس مانگوں یا جو کچھ بھی وہ کہہ رہے تھے بھئی میں امام مہدی سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں تو کوئی تو ذریعہ ہونا چاہیے تو پہلے تو آپ ان کا وہ کلپ سنیں نا ایک بات میں نے کی ہے کتنی پکڑیاں انہوں نے شیعہ نے امام مہدی والی کے غار میں اور وہ میں نے اس لیے کی تھی کہ عمومی ان میں یہ کیدہ پائے جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ مارے اماموں سے ثابت کریں تو میں نے اس میں کہتا کہ یہ بات اپنی پبلک کو آپ بتاؤ اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جس غار میں وہ جاتے ہیں ہاں ارضیاں پھینکتے ہیں ان کا نظریہ کہ شاید یہاں سے آئیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہاں جبے ہوئے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے یار چلو اس کو غلطی سمجھ لو یہ امام مہدی کی گستاگی کیسے ہوگی کہ میں نے کہا مجھے امام مہدی کا واتس ایپ نمبر چاہیے مجھے ان سے رابطہ کرنا ہے ہدایت کے لیے یہ گستاگی کیسے ہوگی پھر میں نے کوئی پھکی دی کہ اگر کوئی کچھ ہے امام علی ابن موسیٰ رضا امام علی رضا ان کا مزار کہاں پہ ہے مجھے اڈریس چاہیے تو تم تو بانچے کھلا کے کہو کہ مشہد میں ہے اور مشہد کی اتنی کمائی ہے اس مزار کی کہ ایران کی گورنمنٹ اس کی مقروض ہے اداتہ دربارت شاہی کوئی سرکار اوہ مزار بے کھو جا کے یوٹیوب دیں ہاں راکھوں کا مجموع ہوتا ہے ایت ازارانم لکھاں کہتے ہیں اگر کسی بزر کے مزار کا اڈریس مانگنا گستاقی نہیں ہے اور کوئی بزر جو اس کو آپ زندہ کلیم مان رہے ہو تو زندہ بندے کا اڈریس فون نمبر اور ورسنم نمبر ہی مانگا جاتا ہے آج کے دور میں کیا ہوتا ہے یہ گستاقی ہے آپ اگر کہیں انجنیر صاحب کا ورسنم نمبر آگے یہ اکیٹمی کا یہ نمبر ہے اور اگر میرے مندرے کے بعد اس ملہ کو کلیم کہے کہ نہیں وہ پردیش نے آئے بھی چون زندہ نے پھر دنیا دا آکے نہ کوئی کہ انجنیر صاحب زندہ نے لے ہو پھر ورسنم نمبر دا زوم موائل نمبر سے راتہ کریے تو یہ گستاقی کا فتوہ لگاؤ گے کوئی بھی آپ نے جرم ثابت کرنا ہے پہلے اس کی ٹیسٹری ڈیفائن کریں اصول کھڑے کریں پھر آہوں میں ناری میں نے باہر ہی گستاق ہوا گا میں پھر تو انہوں کا آر چھوڑ گیا ہوا گا پھر تجھے خود آت بناؤ گے کہ نہیں انجنیر صاحب یہ اصول نہیں غلط زی ٹائم کیامت تک اچھا تو یہ جی آپ نے کلپ سن لیا ہے اچھا کلپ کے اندر انہوں نے جو بات کیا ہے کہ جی مجھے امام مہدی کا ورسنم نمبر چاہیے اور ٹائم کیامت تک ہے انجنیر صاحب امام مہدی کا ورسنم نمبر میرے ذمہ ہے آپ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ایک کام جو ایک مرتبہ جو ایک کام کر سکتا ہے دوسری مرتبہ اس کے لیے وہ کام مشکل نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اس میں نے شیعہ کے اندر کومن یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور وہ زندہ ہے ان کو زندہ غائب کر دیا آسمانوں پر اٹھا رہی ہے جو بھی کیا جہاں پر بھی ہے لیکن حضرت عیسیٰ زندہ ہے آپ ہم سے امام مہدی کا پوچھتے ہیں نا بریقیوں کو چھوڑ دیں انجنیر صاحب بریقیوں کو چھوڑ دیں انجنیر صاحب جنگی جترے بھی سٹوڈنٹس ہیں بریقیوں کو چھوڑ دیں آپ آپ ایک کام کریں کہ جی مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر دے دیں ویڈیو کال پہ بات کروں اور وہ ویڈیو کال ریکارڈ کروں اور عیسائیوں کو دکھاؤں کہ عیسائیوں تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو یہ دیکھو میں نے حضرت عیسیٰ سے کل کال پہ بات کی ہے اور حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ولہ کا بیٹا نہیں ویڈیو کال پہ بات کروں گا حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہے خوبصورت چکر ہوگی تو زیراحی بات ہے یہ کام کر سکتا ہے ایک کسی دور میں ایک کسی جگہ پر یہ کام کر سکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ یہ کام کرنے کی قدرت نہیں دیکھتا رسول اللہ کے بارہ خلفہ میں سے آخری خلیفہ کو اللہ تعالیٰ نے اگر غیبت میں کر لیا ہے لوگوں کی نظروں سے اوجل کر دیا ہے زندہ بھی رکھا ہوا ہے جو اللہ شیطان کو رزق دے سکتا ہے اس کو لمبی زندگی دے سکتا ہے جو اللہ حضرت عیسیٰ کو لمبی زندگی دے سکتا ہے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے آپ دوبارہ وہ ظہور کریں گے تو کیا وہ اللہ رسول اللہ کے آخری خلیفہ امام مہدی کو لمبی زندگی نہیں دے سکتا کیا وہ اللہ حضرت مہدی کی زندگی پر قدرت نہیں رکھتا تو آپ ہمیں کہتے ہیں حضرت امام مہدی کہا ہے ہم کہتے ہیں وہاں جہاں حضرت عیسیٰ ہے بس آپ لینے جواب امام مہدی نبی نے کہا تھا بارہ خلف آؤں گے قیامت تک ہوں گے یارہ آ چکے ہیں ہم بتا رہے ہیں ان کے نام آپ نے تو یارہ کے نام بھی نہیں بتایا دس کے نام بھی نہیں بتایا یارہ آ چکے ہیں آخری خلیفہ امام مہدی انہوں نے قربے قیامت کے قریب وہ ظہور کریں گے کسی ایک روایت میں نہیں ملتا کہ وہ پیدا ہوں گے کوئی ایک روایت ہمیں دکھا دیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ امام مہدی قربے قیامت میں آئیں گے اور وہ پیدا ہوں گے پیدا نہیں ہوں گے جس طرح حضرت عیسیٰ ظہور کریں گے اسی طرح حضرت امام مہدی بھی ظہور کریں گے آپ ہمیں آخری بات آپ ہمیں حضرت عیسیٰ کا ویٹس اپ نمبر دینے ہم انشاءاللہ آپ کو امام مہدی کا ویٹس اپ نمبر بھی دیں گے سکائی بھی دیں گے ایمیل اڈریس بھی دیں گے ہر چیز دیں گے انشاءاللہ تو اللہ عزواجہ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جائے خیار دیں یار لمحہ فکری ہے کچھ سوچ لیں نظریہ دو ہی پائے جاتے ہیں ایک نظریہ وہ ہے جو نظریں چڑھاتا ہے بارہ خلفاء کے نام تک گنگی نہیں بتاتا غلط بھی نہیں بتاتا اور دوسرا نظریہ وہ ہے کہ جو نظریہ مکتب اہلِ بیعت کا ہے اس مکتب کا ہے کہ جس مکتب کے متعلق میں نہیں کہتا اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر تم میرے اہلِ بیعت سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جائے خیار دیں السلام علیکم